اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہا ہو اور اپنے پروردگار کی خاطر سبر کرتے رہو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیرہ پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دئیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسط دی پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھیرا لی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی پھر اس نے نگاہ کی پھر تیوری چڑھائی اور مو بگاڑا پھر پی پھیر کر چلا اور تکبر کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا داخل کریں گا موسیقی